اور اب آرہے ہم بالوں کی طرف ہمارے بال میرے بھی میرے بچوں کے بھی میرے بچوں کے اببہ کے بھی حشد نشر ہو گیا موسم چینج ہوتا ہے یوں اڑے ہوئے ہوتے ہیں موسم چینج ہوتا ہے تو بالوں کے اوپر بھی بہت اثر پڑتا ہے بہت نہیں ایسے سے ہاتھ میں جڑتے ہی ہوں یہ گھتے ہیں یار ہیر فال بھی ہوتا ہے اور ہیر فال کے ساتھ ساتھ دینڈرف اس موسم میں بہت آگا تو ہم آپ کو اس کا حل بتانے جارہے ہیں جیسے اگر میں یہ سکیلپ آپ کو دکھاؤں بچے میں آپ کا یہ کلپ کھول لوں ٹھیک ہے اور کیمرہ آئیں دکھائیں دیکھیں یہ دینڈرف اور کبھی کبھی دینڈرف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ نے کپڑے پہنے اور یہ دیکھیں آپ پتہ نہیں آپ کو اس طرح سے کیمرہ آئے سے نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آ رہی ہے اور اور ساتھ ساتھ یہ نہیں یہاں تک گری ہوتی ہے سکیلنگ یہاں تک خونڑ ہوتی ہے مجھے بڑی سرمندگی ہوئی ایڈز بھی ہے نا تو وہ ان کا جو علاج ہے ایچل دینڈرف کے اتنے کوئی ٹوٹکے ہوتے ہیں گھر پہ اور یہ فلان فلان اس کے باوجود بھی وہ کچھ دن آپ کو لگتی ہے کہ ہاں یار کچھ اثر کیا ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے لئے بہت ضروری ہے میڈیکل میں بھی ہم جب ایس تھیکس میں ہمارے پاس یا ڈرما کے پیشنٹس جب آتے ہیں اس طرح کی کنڈیشنز کے ساتھ تو ہم انہیں میڈیکلی ایک ایسا لوشن ایڈوائز کرتے ہیں جو پیل کر دے اس پوری ختم کر دے اڑا دے اس کی خوشکی کو اسی طرح ہم آرگینک میں آپ کی آرگینک کیر کے لیے ایسا بیسکس لے کر آیا ہے جنجر شیمپو اور جنجر اوئی ایسے پریشنٹس کے لیے ہیئر فال ہو رہا ہو آپ کو ہیئر فال ہو رہا ہے ہر دوسری لڑکی کا آج کل یہ پرابلم ہے لڑکی کے لڑکے کا بھی پرابلم ہے مطلب جنگ بچیاں جو ہیں ان کے بھی بال گر جاتے ہیں خاص طور پر یہ بیچ کے جو یہاں سے فرنٹل جانا شروع ہو جاتے ہیں تو ترنا بہت زیادہ اٹریکشن پل یوں یوں کر کے بال بناتی ہیں سکاف بھی بڑی ساری خواتین پہنتی ہیں ان کے فرنٹ سے بال ختم ہونے لگتے ہیں تو ایسے کیس میں آپ کے لیے دکھانا سبب جنجر شیمپو اینڈ جنجر آئل یہ ڈینڈرف کے لیے بھی ہے اور یہ ہیئر فال کے لیے بھی ہے اچھا اس موسم میں ہیئر فال ویسے ہی ندہ زیادہ بھر جاتا ہے کیونکہ ڈرائے ہو رہے ہوتے ہیں بال ٹوٹ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو میں آئلنگ کا طریقہ آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے سمجھایا ہے ہم نے اپنے انسٹا پہ بھی بیسکس کے ڈالا ہوا ہے بائی دوئے انسٹا سے مجھے یاد آیا کہ کیوں نہ ایک سوال ہو جائے اور ہم کیوں نہ کوئی آپ کو گفت دے دیں تو اس وقت ہم بیسکس کے انسٹا پہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ باڈی کا لارجسٹ آرگن کونسا ہے باڈی کا لارجسٹ آرگن کونسا ہے آپ ہمارے انسٹا اور فیس بک پر جواب دے سکتے ہیں اور صحیح جواب دینے والوں دس خوش نسیبوں کو ہماری فیشل کٹ جو ہے وہ فری ملے گی اور فری ڈیلیوری آپ کے گھر تک ٹھیک ہے سو ایسے تم بتاؤ کیا لارجسٹ آرگن نہیں 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 وہی کہہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحبہ نے کیا پوچھ لیا باڈی کا لارجسٹ آرگن سوچیں سوچیں اور اگر میں نے بتا دیا تو آپ کے دس وہ میس ہو جائیں گے دس کے دس میں لے لوں گی خاندان میں باڑ دوں اچھا جی اب آپ تیل لگانے کا طریقہ پتا دیں سیبول اب اچھا میں ایس ڈاکٹر یہ ریکمینڈ نہیں کرتی کہ آپ تیل اوورنائٹ رکھیں اچھا یس دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے آپ کے لئے بہت ہوتا ہے ویسے تو ڈاکٹرز ویسے نہیں ریکمینڈ کرتے کہ اوئل سے کوئی اتنا فرق پڑتا ہے لیکن چونکہ اس کیس میں ڈینڈرف ہے ہیئر فال بھی ہو رہا ہے جنجر میں قدرت نہیں ہے کسی چھیل element ڈالا ہے جو اسٹیملیٹ کرتا ہے آپ کے فالکلز کو اچھا آپ کے جو جو روٹس آپ کی کمزور ہو رہی ہوتی ہیں لنگڑی ہو رہی ہوتی ہیں وہ یوں کر کے جب آپ بال ایک یوں کرتے ہیں یہ اتتے سارے بال نکلتے ہیں ہاتھ میں ایک برش کیا ایک سٹروک میں آپ کے اتتے سارے بال ہاتھ میں آگئے اور آج کل ڈائیٹ ہماری اسٹریس بہت چھوٹی عمر میں لڑکی آنکھیں مجھ سکھ سکھتے ہیں میں تو ابھی 20 سال کی ہوں میرے بال گر رہے ہیں میری اممہ کے تو پچاس سال میں گرے تھے تو میں اتتے جلدی کیسے گر گئے ہاتھ میں بڑا فیکٹر ہوتی ہے اگر آپ کی اممہ کے اچھے بال نہیں ہے تو آپ کے اچھے بال ہونا بڑا مشکل ہے خاندانی تو ہوتا ہی ہے لیکن ہم بہت سارے چیزوں سے جنیٹیک پرابلم کو سمحال بھی سمحال سکتے کہ اگر ہمیں پتے جیسے فور اگزاپل میرے خاندان میں تو میں نے سمحالی جیسے یار بالکل ایسے جیسے میری اممی ڈائیبیٹیک ہے اب میں ان کا سب سے چھوٹا بچہ ہوں مجھے ہونا ہے میں اس کو تھوڑا سا سٹریچ کر سکتی ہوں تو میں اپنا لائف سٹائل ایسے رکھتی ہوں کہ جس میں مجھے اللہ نہ کرے ڈائیبیٹیز کا کوئی خدشہ نہ ہو اسی لئے اگر آپ کے بال گرتے ہیں خاندان میں زیادہ اچھے نہیں ہیں تو بالوں کی کیر ضرور کریں اسپیشلی بال جتنی آپ سکن کی کیر کرتے ہیں بالوں کی پلیز اتنی ہی کیر کریں یہ سارے آپ کے بہت سوچنے سے سٹریس سے بھی گرتے ہیں بال اگزائم میں بچوں کے سٹریس لیا ہے اسی لئے بچوں کی گرنے لگے بیچ میں سے خالی ہو رہے ہوتے ہیں سائیڈ سے جا رہے ہوتے ہیں بقاعدہ ہیئر لائن بڑھتی جاتی ہے ماتھا بڑھتا جاتا ہے وہ لڑکوں کے ہوں چاہے لڑکیوں کے ہوں ہیئر فال کے لیے کیونکہ آپ کی یہ فالکل استعمالیشن ہے تو جنجر شیمپو پہلے تم نے سپری کروایا پہلے دیکھو میں نے اوئل لگوایا ہے پہلے اوئل لگانے کا طریقہ دیکھ لیں اس طرح سے سبھل لگا رہی ہیں سیکشنز کر کر اچھا پہلے ایک یعنی ایک وقت میں 5 to 7 ml شاہستہ یہ کیا ہے یہ اوئل ہے یہ اوئل ہے آپ کی احفاظت کیا کہتے ہیں ایزنس کے لیے آپ کی یہ سپری میرے مجھے تو بڑا اچھی لگی اس کی بوٹلی یہ دیکھو نا آرام سے آ جائے گا اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ آپ نے بہت زیادہ ڈال لیا پھر اس کو کئی لگانا پڑ رہا ہے گر گیا ایسا کچھ نہیں ہے اور اکثر اوئل کی بہت لئے اسی طرح ہاتھ سے پسل کی گری جاتی ہے کہ آدھ ہی رہ گئی بھائی دیکھو یہ تو بیسٹ ہے اور دوسری بات سب سے بڑی انداز میں یہ ہے کہ آپ اس کو لگا دیا لگانے کے بعد ٹاول رہ بھی کر لیں اچھا اور دو گھنٹے کے لئے کر لیں ڈیرھ گھنٹے کے لئے کر لیں مائکرو ویب میں رکھیں گرام کریں ٹاول کو اور وہ رہ پھر لیں اوکے یہ آپ کی ایک سٹیم ترانکی ہو جائے گا وہ اندر تک آپ کے روٹس میں پہنچ جائے گا وہ جنجر جس سے آپ کے بال دوبارہ بھی اگ سکتے ہیں وہ جنجر جس سے آپ کے کمزور بال جائے وہیں مضبوط ہو سکتے ہیں اوکے اور یہ اس طرح جیسے ہم انسانی باڈی وائٹیمنز لیتی ہیں نا اسی طرح یہ سر کے لئے ایک وائٹیمن ہو گیا جنجر اس کے جنجر شیمپو کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے بال گیلے کرنے اور کرنے کے بعد ندا دس منٹ کے لئے لگا کے شیمپو چھوڑ دینا ہے یہ وہ فینسی شیمپوز نہیں ہیں جو آپ کو اوور دی کاؤنٹر ملتے ہیں اور آپ یوں کر کے یہ لہلہاتے بال یہ اورگانک ہے تو اس کو ٹائم بھی لگے گا آپ کو آپ کی سکن میں آپ کے بال کی جو جڑ ہے اس میں جذب ہوتے میں تو اس لئے اس کو دس منٹ ضرور دیں لگا کے ٹین منٹس آپ نے چھوڑنا ہے ٹھیک ہے اور بس پھر یہ آپ یہ تو اس طرح کا شیمپو ہے کہ آپ اس کو ڈہلی بھی کر سکتے ہیں اگر زیادہ آپ کے بال ہیر فال ہو رہا ہے ہم دیتے ہیں تو پیشنٹ کی کمپلین یہ ہوتی ہے جو بھی آپ ایڈ دیکھ کے شیمپو لے رہے ہوتے ہیں کہ جی ڈینڈرف کیلئے ہی شیمپو بڑا اچھا ہے ڈینڈرف چلی جاتی ہے بال اتنے پھٹ جاتے ہیں خوشک ہو جاتے ہیں میری اس بات سے بہت سارے لوگ اگری کریں گے کہ آپ نے میڈیکیٹڈ شیمپو لگایا لیکن اس سے بال بہت خوشک ہو جاتے ہیں اور اس سے یہ نہیں ہوگا آپ کے بال خوشک نہیں ہوں گے آپ کی ڈینڈرف بھی چلی جائے گی بالوں کی جڑ بھی مضبوط ہوگی اس کے کیوٹیکل میں بھی شائن آئے گی اور آپ کا بال وہیں بھی رہے گا یہ ہماری بہت اچھی سیلنگ پرادکٹ ہے لیکن میں نے وہی کہا کہ آپ کو یہ تو فری نہیں مل سکتی آج فریشل کیٹ جو ہے وہ ہماری آپ کو فری مل سکتی اگر آپ ہمارے انسٹا اور ایف بی پر جا کر اس کا جواب نے جو آج ہم نے سوال کیا ہے آپ کے پسندیدہ ڈرامیں اب ایک کلک کی دوری پر چاہے ہو محبت بری کہانیاں سبکامی سکھیل یا ہو مزایا شوز کسی بھی لمحے محسوس ہونے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو انٹیٹینمنٹ اور لائف سٹائل کی خبریں ہو یا ہو ڈرامیں اور فلموں کے ریویوز اپنے سمارٹ پھون سے ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے ایئر وائر ڈیجیٹل کی ایپ اور رکھیں اپنے آپ کو انٹیٹینمنٹ کی دنیا سے پاخبر ایئر وائر ڈیجیٹل پر آہے راز دیکھنے اور اپنے پسندیدہ نئے اور پھرانے ڈراموں سے لطفندوز ہونے کے لیے ابھی وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بہتلین انٹیٹینمنٹ فیب سائٹ www.arydigital.tv ان سب کے علاوہ فیس بک ہو یا انسٹرگرام ٹویٹر ہو یا ٹک ٹاک ایئر وائر پکھے رہا ہے ہر رنگ خوشیوں کی